السلام علیکم سیکنڈ لیے آج ہم لوگ کریں گے پروٹین پروٹین گزاؤں کی عذاب میں سب سے اہم ترین جو اس ہے اور پروٹین کا یونانی لفظ پروٹیوز سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے کہ اول حیثیت و بنیادی حیثیت رکھنے والا کیونکہ ہمارے جتنے بھی خلیات ہیں جتنے بھی سیلز ہیں وہ سارے پروٹین ان نیچر یعنی پروٹین کے بنے میں اسی طرح ہمارے ہر حصے کی ہڈیاں پٹھے ہمارے گوشت ہماری رگیں دماغ یعنی ہمارے پورا جسم اکتا کرنا خون خمرے انزائم جو ہمارے کھانا عظم کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں وہ سب پروٹین ان نیچر ہیں یعنی پروٹین کے بنے میں اس طرح سے ہمارے اندر جو ہے وہ ہماری جسم میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے فلنگ دو بلینکز کے لیے کہ ہمارے جسم میں ون تھرڈ حصہ جو ہے وہ پروٹین پر مشتمل ہے کتنا ون تھرڈ حصہ ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے پروٹین کی کیمیائی اجزاء کے بارے میں ہم بات کریں تو یاد رکھے گا کہ جو کابو ہائیڈریٹس لیپیٹس اور پروٹین ان تینوں میں تین چیزیں جو ہوتی ہیں ہائیڈروجن آکسیجن ٹھیک ہو گیا اور کابن یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں انہی تین چیزوں کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ انرجی پریڈیوز کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے پیچھے خوراک کر کیا تھا نا خوراک انرجی بھی پروائیڈ کرتی ہے تو ان دن والی اجزاء کیونکہ ان کے اندر یہ تین میجر چیزیں لیکن جو اس میں ایک نایاب چیز ہے جو باقی دونوں میں نہیں ہے وہ ہے نایٹروجن اس لئے پروٹین ان دونوں سے زیادہ ہٹ کے اور اس کی ایوپر ہم نے پڑھا یہ کہ اس کی ایمیت کتنی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ نایٹروجن ہونے کی وجہ سے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پروٹین کا کام ہے کہ نشنما کرنا تعمیر کرنا اور اس کا اکلا آسانی اس کا کوئی مسئلہ کوئی اس کی ایکسامپل ہی نہیں ہے وہ اس لئے کیونکہ اس کے اندر نایٹروجن ہے وہ نشنما تعمیر کے لئے ضرور ہے باقی وہ دونوں جو ہیں کابا ہائیڈ سولپیڈ وہ بیسکلی بیسکلی وہ انرجی پروائیڈ کرنے کے لئے اسی نایٹروجن کی موجودگی میں پروٹین یا پروٹین والی غزائوں کی خصوصیت دوسرے اندن والی غزائوں یعنی کابا ہائیڈریٹ اور اگنیات فیعت سے منفرد ہوتی ہے میں سلفر، فوسفورس، آئیرن، آئیوڈین بھی موجود ہیں ٹھیک ہوگیا I hope آپ لوگ کو سمجھ آگئے Thank you